اللہ رب العزت کا عظیم الشان مہمان ہم سب کے سروں پر سایہ فگن ہے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو مکمل طور پر اس سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائیں اس ماہ مقدس کی ماہ مبارک کی جتنی بھی رحمتیں اور برکتیں ہیں اللہ تعالی ہم سب کو حاصل کرنے کی توفیق دے اور اللہ کسی کو بھی محروم نہ کرے دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی کا مہمان ملنے کے لیے اس کو آتا ہے تو اس مہمان کی قدقات کے مطابق اس کی عظمت کے مطابق ہی تیاری ہوئی ہے آپ کا جگری دوست ہے بچپن کا دوست ہے اگر وہ آپ کے پاس آنے والا ہے تو اس کی تیاری ایک اور قسم کی ہوگی آپ کے گھر کا کو فرد ہے بڑا ہے وہ اگر آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے گا تو اس کی تیاری اس کی خادرداری اور قسم کی ہوگی آپ کے علاقے کا بڑا ہے یا آپ کے ملک کا بڑا ہے اس کے آنے کی تیاری اور قسم کی ہوگی اور وقت کا امام ہے ولی ہے پیر و مرشد ہے تو اس کے آنے کی تیاری جباً الگ قسم کی ہوگی تو یہ جو سایہ فگن ہم پر ہے یہ میرے اور آپ کا نہیں یہ اللہ ربو لعزت کا مہمان ہے تو اس کی تیاری کیسی ہونی چاہیے اور دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا جب شادی بیعہ ہوتے ہیں اس صرف ایک دلہن میں آنا ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا اس دلہن کے آنے کے لیے اول تو سب سے پہلے اس کے سر سے لے کر پاؤں تک اس کو سجایا جاتا ہے ہر چیز عظیم الشان لی جاتی ہے اس گھر والے ماں باپ یا جس گھر میں اس نے جانا ہوتا ہے اس گھر کو کیسے سجایا جاتا ہے پرنٹنگ ہوتی ہے الگ قسم کی جو ہے وہ صفائی ستھرائی ہوتی ہے اس ایک دلہن کے لیے صرف اور آج کے اس دور کے اندر اب جب کیمرے والے ہر جگہ آگئے ہیں جب دلہا اور دلہن نے اس سٹیج کے اندر آنا ہوتا ہے تو دیکھیں کیسے لوگ پہلے سے ہی فوٹوگرافر اور کیمرے والے کیمرے لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں صرف ان کی ایٹری کے لیے ان دو بندوں کی ایٹری کے لیے جو ہے وہ سارا کچھ سجایا جاتا ہے سب کچھ ہوتا ہے اور حتیٰ کہ لوگوں کے چہرے سے خوشی بھی نظر آ رہی ہوتی ہے اور یہ بھی کہا جائے کہ جو بندہ سب سے زیادہ کنجیوس ہو وہ بھی اس دن پیسہ لگاتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے بلکہ اس دن وہ سخیوں کا باپ بن جاتا ہے جو کنجیوس ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کا یہ مہمان اللہ رب العزت کا جو صحیح معنوں میں مہمان جس کو کہا جاتا ہے جو آپ کے اندر کو بنا کر جاتا ہے میرے اور آپ کے ماحول سے جس طرح ہم دنیا کے کاموں میں چاہے وہ دلہ دلہ نہ ہو ان کی تیاری کی جاتی ہے چاہے وہ ہمارے مہمان ہو ان کی تیاری کی جاتی ہے اللہ کے اس مہمان کے اگر ہم ماحول کریئٹ نہ کریں اگر ہم اس کا ماحول نہ بنائیں تو پھر ہمیں سمجھ نہیں آئے گا کہ یہ اللہ کا مہمان کیوں آیا اور کیوں گیا تو ہمیں ماحول بنانے کی ضرورت ہے اب ماحول آپ بھی اکثر پوچھتے ہیں لوگ بھی پوچھتے ہیں کہ مولوی صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ رمضان کی تیاری کرو رمضان کی تیاری ہے کیا میں نے اور آپ نے رمضان کی تیاری صرف یہ سمجھی ہے کہ ہمارے گھر کے فریج جو ہیں وہ بھر جائیں پورے مہینے کا گوشت ہمارا کٹھا ہو جائے سہری کا سمان ہو جائے افطاری کا سمان ہو جائے اور بلکہ یوں کہا جائے کہ آج کل کی پارٹیوں میں جانے کا انتظام ہمارا ہو جائے افطار کی پارٹی میں جانے کا انتظام ہمارا بن جائے یہ رمضان کا مقصد نہیں ہے یہ اللہ کے اس مہمان کا مقصد نہیں ہے ٹھیک ہے کچھ ہاتھ تک اپنے آگ کو تیار کیا جائے اپنے گھروں کے اندر یہ ساری چیزوں کا سسٹم پہلے سے ہی ہو تاکہ رمضان کے اندر ہمارے پاس اتنا بھی وقت نہ ہو کہ ہم نے اللہ کے قرب کو چھوڑ کے کسی اور کام کے اندر اپنے کام کو خرج کرنا ہے اپنے وقت کو خرج کرنا ہے ماحول بنانے کی ضرورت ہے ماحول create کرنے کی ضرورت ہے اس میں آپ رمضان کے مہینے میں رمضان کے مہینے سے پہلے یہ جو فضائلِ عمال کتاب پڑھی جاتی ہے اس کے اندر ایک چپٹر آتا ہے جس کو فضائلِ رمضان کہا جاتا ہے کم سے کم کم سے کم اس کا ایک چھوٹا سا اس کی سطر اس کا ایک صفح اس میں ایک حدیث ہم اپنے گھر کے اندر رمضان کے مہینے میں ماحول بنائیں کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ بیوی کے ساتھ بیٹھ کے اس کی تعلیم ہم کریں ویسے تو تعلیم ہمارے گھر میں پورے سال ہونی چاہیے لیکن یہ خاص مہینہ ایسا ہے کہ ہم نے اس میں بچوں کو بٹھا کر اگر وہ سکول میں ہیں یا کام پہ ہیں رات کے وقت یا دن کے وقت کوئی ایسا وقت مقرر کر لیا جائے کہ جس میں ہمارے بچے گھر کے اندر موجود ہیں ہماری بیوی کو بھی ہم باقی دنیا کے کاموں سے فارق کر کے بٹھائیں اور فضائل رمضان کے حوالے سے ہماری تعلیم کا یہ سلسلہ ہو چے جائے آپ کے بچے کو سمجھنا ہے حدیث کا مفہوم نہ پتا چلے کی کیا ہے چے جائے اس کو نہ پتا چلے کی والد میرا کیا کہہ رہا ہے لیکن اس کو یہ تو محسوس ہوگا اس ماحول سے کہ کوئی بات تو ہے کہ جب ہم گھر کے بندے کٹھے ہو رہے ہیں موسیقی موسیقی